بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستانو اسلام علیکہ امید کرنا سارے دوست خیریت نہ لہنگے میں دوستانو شیر کرانگا ایک رب دے مقبول بندے دا واقعہ ولی دا واقعہ مومن دا واقعہ کہ تحید علم انہوں رب نے کیویں عطا کیتا کس طرح عطا کیتا کی سباب بڑھیاں تے خدا لیدت رحمت کردہ ہے خدا مرزیدہ مالک جنہوں چاندہ ہے اپنا علم عطا کردنہ ہے تے جنہوں رب نے علم عطا کرنا ہے دیڑنا ہے تے خدا اپنی مرزیدہ مالک خدا جس طرح چاندہ ہے اس طرح ہی ہندہ ہے خدا دی مرزی نہ لی ہندہ ہے سب کچھ باقی بہانے سباب بڑھ دے رہے اس ولیدہ کی سباب بڑھیاں میں دوستانو شیر کرانگا ایک بندہ سی تے اکھاں تو نبینا سی اکھاں تو نبینا سی تے بچپنچ پدیشی نبینا سی ہو تے انہیں بس بیٹھے رہنا کاردیاں نے وارسانے نو کھان پین نو دے دینا جس طرح نبینا بندے دا معاملہ ہوتا ہے تے دیکھی تے کو دوری لے جانا ہے کسے پاسے تے نارکو ہوئے گا تے انہیں لے جائے گا تے کلہ تے کدھرے جا نہیں سکتا تے وقت گزردہ رہا تے او دی داس بارہ سال پندرہ سال عمر ہوگی تے اپنے کارتو بار بیٹھا سی تے ایک مسافر دا ولی دا گزرو یاد تھوں تے ولی نے ویکھیا بھی نبینا بیٹھا ہے تے درختان دی چھاویں چار پائی ڈا کے نبینا بیٹھا سی تے او دے کو راب دا مقبول بندہ ولی سفر دے دوران او دے کو بینا ہو گیا بیٹھنا بیٹھن دا سباب بند گیا دے لی تے او بیٹھا ہوتے تے انہیں ہوتا حالی لب اکھیا کچھ اے دسیا دے انہیں کہا نبینا میں تے کچھ دے دے کی کرنا ہے کس طرح گناہواتاں کر دے رہا ہے تے مرجی تے خدا دی ہم دیئے مرضی خدا دی مرضی ناڑی سب کو چھوندہ ہے خدا دی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہوندہ تے او ولی نے چایا کہ انہوں میں کو راب دا ذکر داستیاں بیٹھا دے رہن دا ہے فقیری یعنی علم انہوں داستیاں سمجھا دیاں تاکہ اپنا راب دا ذکر و ذکر کردہ رہا ہے انہوں اس پاسے لادا ہور کو کامکارتے کرنی سکتا تے ربک کے انہیں دعا کیتی خیال کیتا آجزی کیتی تے آجزی کیتی دعا کیتی تے اگے جتے جانا سی ولی نے ہوگے چلا گیا راتنو خواب آیا ولی نو ولی نو خواب آیا اللہ دا حکم ہویا دیڑا نبینہ تے نو راج ملیا سی واپسی تو ادھر دی جانا ہے تے او سے نبینہ نو اے ذکر و ذکر تے اے سران کارکے تو انہوں دسنے سمجھانا ہے او ولی دا اسے ترہ گزر دبارہ واپس ہویا پھر او نبینہ کڑ بیٹھا تے نبینہ نو اسم جہان لگیا فقیری علم دسنے لگیا تے رابدہ حکم ہو ولی نو کس سران ہویا ابھی کی ذکر دسنے میں دوسرانہ شیئر کرانگا تے سانو خیال کرنا چاہیدہ ایسی علم دے متعلق ولی نو نبینہ نو فرمایا کہ تُو ذکر کرنا ہے ذکر کی کرنا ہے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو کہ نہیں کوئی چیز مجود سوائے اللہ دے باقی جو کچھ ہے اے حقیقت نہیں ہے حقیقت صرف رابدی ذات ہے باقی سب کچھ فنا ہو جانا رہا ہے تے سب کچھ فنا ہو جانا رہا ہے تُو ذکر کرنا ہے دا ذکر کرنا ہے سب ساندھا ذکر دسیانو کلمہ دسیانا ایس طرح پڑھنا ہے ذکر دسیانا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی چیز مجود سوائے اللہ دے اللہ اللہ ہو اللہ ہے مجود محمد رسول اللہ ساندھا ذکر محمد رسول اللہ یعنی ساندھا جنہیں ایسی مسلمانا ساندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ساندھا کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے وہ فقیر نے ولی نے انہیں سب کا دسیا انہوں سمجھایا ولی انہوں سمجھا تھا سارا بھی تو ایس طریقے نہ کرنا ہے گلنا تو پریز کرنا ہے ہاں بندے کو تیرے کوان کے بیندے نے تو کچھنگی گال کرے تو سونی کوئی دنیا دنیاوی گلنا کرے تو نازید چسپی لئی تو اپنا بس اپنے ذکروں تو کارت لگیا رہا ولی انہوں سمجھا کے تلقین کارکے تو چلا گیا انہوں بیندے کوڑ جڑا کو بیلنا ہندہ سی پھر آنکے بیج اندھے سنٹو دینا گفت کو گلنا چنگیاں ماری جس طرح نا ساڑے اس دمانے تو محول ہے کہ ہر بندے نے گرنا ہوں دینا کو کس طرح نا دی گال کرنی کسے نے کس طرح نا دی تو وہ جڑا نبینا سی اور عبدہ ذکر کرن تو تھوڑا جا مسروح ہو گیا تو انہوں پھر اس جہاندیاں گلنا چنگیاں نا لگنیاں انہوں دلنوں سکون ہونڈا پیا تو انہیں کی کیا انہیں بہانہ بڑھایا کہ میں نو سوندہ نہیں کسے نے کوئی گال کرنی تو انہیں اے اپنے آپ نو تسرات دیتے محسوس کرایا سارے انہوں کہ میں نو سننو باندھ ہو گیا کرنا تو میں نو سننو دا نہیں تے چھا رہے انہوں جا بس اس طرح انہیں کرنا تے اپنے ذکروں دکار تے مسروح رہنا روٹی آنی کھانا کھانا تے اپنا بس وردر زیادتے لگے رہنا بندے آنے دیڑے اوڈے کوڑ بینے انہوں نے آپ پر چھے گلنا کری جانی ہیں انہوں نے بینے نو نہ دیے گلنا چھے کھوڑا رہا دینا اوڈے کوڑنا چھے کھوڑے بیٹھے رہنا وہ اسے طرح وقت گزردہ رہا رہا خدا نے اپنی رحمت کیتی رب نے انہوں نے جڑے ہیں اندر لاحی سے دیل دیل دی ایک آکھوں دیئے ایک بزارہ آکھے جڑی اسیے سے جہانو گے دیئے آکھے ناکنے زبانے کاننے جس طرح ساڑے بار آزا ہے گئے نے رب نے بنائے نے اسے طرح ساڑے ہر بندے دے اندر دیل دے اندر بھی آزا ہے گئے نے اس سارے آزا ہے گئے نے جڑی ساڑی بزارہ آکھے اے اس جہانو گے دیئے رب نے نہیں گے دی ناک کے جڑا ساڑا بار بزارہ اے ناک اس جہانیا چیزہ نو اس جہانیا چیزہ نو جس طرح سے کھان پین آ لیا چیزہ کھانیا سانو کشبو آن دی ناک دے ذریعے سانو کشبو آن دی ایسے طرح ایک دیل دے اندر ناک کے گئے اور جڑا دیل دے اندر ناک کے اے اس جہانیا چیزہ دی کشبو نہیں لندہ اور صرف رب دی وحد دی کشبو لندہ رب دی تو ہی دی کشبو آن دی انہوں زبان جڑی اے لذتہ جڑی ساڑی بزارہ زبان ہے اے اس جہانیا چیزہ دی لذت کھان پین آ لیا جو بھی چیزہ نے رب دی خدرت ہے اسی کھانیا چیزہ دی لذتہ آن دی جڑی دیل دی زبان ہے انہوں لذتہ آن دی ہے خدا دے نور دی رب دی قدرت دی انہوں اور چیزہ لذیذ لگ دییاں نے جیس طرح ایسے زبان نو کچھ چیز کھائیے پیئے تو لذت محسوس ہندی ہے ایسے طرح جدہ دیل دی زبان کھندی ہے انہوں اس طرح ہندہ ہے آوازہ نے جڑیاں کان سن دے نے اے بار لے کان اس جہان دی آوازہ سن دے نے خدا دے آواز کوئی نہیں بندے نو سن دی مگر جدو اندر لیاں آکھ کان کھل دے نے دیل دے او دو اے بار لیاں آکھاں کان ناکے کسے کام دے لی ہندے بزارہ تے انہوں بزارہ جڑی بزارہ آکھے اے دا ویلو کام میں آکھ نہ ہوئے نبی نہ ہوئے تو بندہ ایسے جہان دا کوئی کام نہیں کرسا دا ایسے طرح یہ ساڑھے دیل دی آکھ نہ کام کرے تو ایسی جڑا دین دے مطلق کام میں علمیں ایسی حاصل نہیں کرسکتے حقیقی علم دیل دی آکھ جو باطن جو ہندہ ہے یہ آکھ بزارہ ویہ دی یہ باطن کچھ نہیں ویہ دی اور نبی نے نے سب کچھ خیال چھاڑ دیتا انہیں کہا میں آکھاں تو بھی نبی نہ کرنا تو بھی بوڑا جبان تو بھی گوں گا میں نے کچھ نہیں بولنا کچھ نہیں کسے چیز کوئی ہنگارہ نہیں کرنا یعنی انہیں اپنا وقت نہ زائیں کرنا انہیں اپنے رب دے شکر و ذکارت لگے رہنا ساں دی مشہ کرنی بس بیٹھے رہنا کافی وقت گزر گیا رب نے دیل دے پڑ دے کھول دے انہوں ہر چیز نظر آن دی سی بار دیں آکھاں نیچر مگر دے اندر دی آکھ زبان کان ہر چیز ہے گی سی تو ہر چیز نو سنگا سی انہوں بندیاں دی زبان پہ بندیاں دی رہی انہوں جانوراں دی پرندیاں دی زبان ہر چیز دی انہوں آواز زبان پرندیاں جڑیاں گلنا کردے انہیں جو بھی جانور انہوں سنگیننے پتہ لگ دا سی ایک دن وہ گلناں بھی کردہ سی پرندیاں نا ایک دن او دے کول بندیاں بیٹھے سنٹی اپنے ویچے مسروف سی بادہ دے ویچے دیتروز کار چے ایک مکڑی ہن دی یہ کمرے چیز بیٹھا سی مکڑی ہن دی یہ کھا جڑی جاڑا کمریاں دے میں چھتاں تے جاڑا بنا لن دی یہ انہوں انہوں بینا ادھے نا گلنا کرن لگیا مکڑی ناڑا تے انہوں کیا بھی اتھے کدھلی ہر دی ہے تے اے تنو دبوچ لے گی تے اتنو پھڑ لے گی کھا جائے گی تے تو دوڑا سیارتی ہو جائے تے اتیات کار پریز کارے تے انہوں کیا میں پھڑے گی میں آب ایک چھاڑ مار کے اتر ہو جائیں گا اتر ہو جائیں گا جاپ مار کے بھائی انہیں مکڑی نے نبینے والی نو تے انہیں کیا تے انہوں پھڑنا ہے تے انہوں پتہ نہیں لگنا تے انہوں تے انہوں دبوچ لے گنا تے تُو خیال کر رہے تنہوں میں کہندہ تے آ تے تُو نہ اتر سیارتے ہو جائے کلی پھر دیئے تے جا لائن دے تے پھر تُو نچی ٹپی جائیں انہیں تنوں پھڑ لانا ہے انہیں کہلے میں پھڑ کے وہ خواہے آئے گا وہ انہیں گلنہ کر دیاں کر دیاں پہلے جو اندرلی زباننا گل کردہ پہ آسی اندر سندہ پہ آسی انہوں کے ذرے رابطی قدرت خلا جدوں کی صدا پڑھ دا زار کرنا چاہوے تو خلا جدوں چاہوے جنہی در پڑھ دے جو بدنہوں رکھے رکھ دا ہے جدوں زار کر دا ہے زار کر دنہا انہوں جڑی مکڑی سی انہوں اس طرح ہی ہویا بھی کرلی نے انہوں موچ لیا لیا جدوں موچ لیا مکڑی نے ماری چیک انہوں نے ہاتھ بھی کیتا شارہ بھی کیتا انہوں نے کیا ہنڈ کیوں چیک نہیں ہے کی ہویا میں جی تنوں روکھ دا ساں ہنڈ چنگی رہی ہے ہنڈ موچ لیا اور سبر کر جدوں بولیا تو کوڑ بندے ویٹھے سن بھی ہیں ایک ہی انہوں نے ویکھیا جاڑے آلے مکڑی آلے کرلی آلے انہوں نے کیا ہے بولدا وہیے گلدہ ہوئی مکڑی آلے کرلی آلے انہوں نے کیا جی تُسی انہوں نے کیا میں نے بڑی دے انہوں نے سوال کیتا ہے تُسی کی دے نا انہوں نے کیا میں نے روکھezہ there مکڑی نے سنجھایا بڑا روکھیا روکھی نہیں کٹھلی نے موچ حدہ دے انہوں نے چیکہ مار میں نے کہا میں نے کہا دی میں اتھر ہو جائیں گی ناتھی ٹاپ کے جنپ لیا کیا لیا کہ میں نے بخان دی سی تو انہوں نے کہا ہے یہ نہ گلنہ بھی کرتا ہی تو انہوں نے دو چلوٹا ہی کرتا ہی تو انہوں نے پتہ لگا بھی یہ آگیا ہے باری آق نہیں ہے اندر لی آق ہے گی ہے زبان ہی ہیں گی نے کانوی ہی ہے گی نے ناکھ بھی ہے گی نے کہ اس تو بعد لوگانے پھر ہوا پھیل گی پتہ لاکھا سارے میں سے لوگ خدمات گزاتے لوگ کئی آنے کے تو کوئی بین لابتا ہے تو انہوں نے تو دعا بھی مگان لابتا ہے کہ ایک ہم دائے دوستو معاملہ کہ دیکھو انہوں جنہوں خدا جزت خدا رحمت کرے بھی انہوں علم بھی جیتا آتے علم بھی ریکھو کڑا اسی مدرسے ہیں علموں کو جنہ مرضی علم حاصل کر دے رہیے مگر جیتی جس نبی نے دی میں گالک کیتی ہے اس علم دی اے علم صرف فتیر کو نہیں حاصل ہوندہ ہے تو قددت خدا دی غیمت انہوں ہی حاصل ہوندہ ہے ساڑے علماء نے اے ہو جا نبینا ولی جیتی میں صفت بیان کیتی ہے کہ ساڑے علماء نے کہ اے تھو تک نہیں پہنچ سکتے جنہ مرضی علم حاصل کر دے اسے بعد جدو تک رابدہ مقبول بندہ ولی مومن افرادی ہے نہیں افرادی ہے نہیں حقیقی ولی ہے جڑا حقیقی ولی جو نبی نے دی کر رہی ہوندے ہیں سارے اپنے آپ انہوں زار نہیں کر دے اپنا پردہ رہن دے ادھرے پردہ زار ہوندہ ہے جنگی جدو خدا ہوندہ ہے ادھر زار ہوندہ ہے کہ اکثر فقیر لوگ ولی رابدے مقبول بندے اپنا پردہ زار نہیں کر دے اس جہان چھے تے آجڑے وڈے وڈے استیار تے ٹک ٹوکاں تے تے میڈیا تے تے فلان فلان آندے نے اے اکوے بھی ولی نے تے ولی نہیں اے ولی نہیں ولی اپنے آپ میں چھپاندہ ہے اپنے آپ میں زار نہیں کر دا اس جہان دے اندر ولی نے لبنہ ہی ہے کیلہ میں ولی حقیقی ولی نے لبنہ ہی ہے کیلہ میں کیوں ایسے فرادیاں دے وچھو حقیقی ولی انہو لبنہ بہت مشکل ہے تے جس بندے نو حقیقی ولی مل گیا اس جہان دے اندر تے سمجھے او خدا آنے تے بڑی بڑی رحمت اپنے کاتی رحمت بھی بارش کاتی جننو ولی حقیقی مل گیا اکھے آئی انہی دیرے جنہی دیر حقیقی ولی نہیں مل دا ٹھیک ہو گیا دی سانو ہر مسلمان دی خواہش نہیں چاہی دیئے کہ سانو رب دا مقبول بندہ ملے اسیوں دے کل بیٹھیئے دی گفتگیو سنیئے کہ اسی او علم حاصل کرئیے ٹھیک ہو گیا دی ماشاءاللہ سارے دو سانو اسلام ہونے پر موسیقی